اس طرح جیسے آپ نے بات کی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مین ریزن وائی بزنسز آر نوٹ فلرشنگ داٹ مچ اس بکیز کہ کوئی بھی پولیسی اتنی سٹیبل نہیں ہے لانگ ٹرم نہیں ہے اور جیسے اب آج کل ایک نئی پولیسی بھی انہوں نے بڑے رسے سے انٹریڈیوز کرائی ہوئی ہے بجلی سیونگ کے نام پہ جو دس بجے آٹھ بجے کاروبار سارا بند کر دینے کی اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دو پارٹ ہے آپ کے سوال کے پہلا سوال کا جو پارٹ ہے کہ پولیسیاں لانگ ٹرم نہیں ہیں اس سے میں اگری کرتا ہوں یہ لانگ ٹرم تو دور کی بات ہے یہ اتنی شارٹ ٹرم ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے یا باہر کوئی چیز بھیجنی ہے وہ ایک دن کا فنامنا نہیں ہے مطلب اگر یورپ کو کوئی کنٹینر جا رہا ہے وہ تیس دن تو سمندر میں ہوتا ہے اس سے سال پہلے اس کا آرڈر ہوگا یہاں ہوا یا باہر ہوا پھر وہ اس کے راو میٹیریل ہوتے ہیں پھر اس کی پرڈکشن ہوتی ہے پھر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر وہاں پہنچتا ہے اب یہاں پہ رات و رات ایسا روا آجاتا ہے ٹھیک ہے ایک چٹکی بجا کے وہ نوٹیفکیشن نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صبح سے یہ ایمپلیمنٹڈ ہے بلکہ ابھی سے ایمپلیمنٹڈ ہے جس تائم پہ ہم نے نکالا ہے اس سے جو بربادی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت چیلنجنگ ہے اگر آپ میڈلیس میں دیکھیں جو ہمارے بلکل قریب اور ہم سے بھی کئی پیچھے تھے آگے چلے گئے تو وہ جو بھی پولیسی ڈیزائن کرتے ہیں وہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ڈیٹھ دیتے ہیں تین مینے چار مینے چھے مینے کے بعد اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو ایجوکیڈ کرتے ہیں ان کو بنداتے ہیں وہ اس کے حساب سے اپنی پولیسی چینج کرتے ہیں اپنا بزنس موڈل چینج کرتے ہیں ریونی اور فنینشلز کو رینج کرتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتا ہے ہم رات و رات نوٹیفکیشن نکال دیتے ہیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ انرجی کو سیف کرنے کے لیے آٹھ بجے کی ٹائمیگ فیکچلی ہماری جو ڈیسیئن میکرز ہیں نا وہ ڈس کنیکٹڈ ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے یہ جو ڈیڑھ دو سال سے یہ جو ڈیپیڈ چل رہی ہے یہ بیسیکلی اس گراؤنڈ پہ ہے کہ ہمیں فیول کے بل کو بچانے کے لیے ہمیں جو رات کو جلدی ریٹیل کو بند کر دینا چاہیے اس کی جو ایڈپکیسی ہے نا یہ بیسیکلی میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ آکے کرتے ہیں ان کا مجورٹی بزنس سے تعلق ہوئی نہیں ہے اسپیشلی ریٹیل کے ساتھ بلکل تعلق نہیں ہے اور وہ ریٹیل کی ڈینامکس بھی نہیں سمجھتے ہیں پاکستان میں جو ریٹیل ہے وہ اربن رورل اور پوش ایریا میں ڈیوائیڈڈ ہے یہ تین کلسٹر ہیں اگر اربن کو دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی فردر کلاسیفکیشن ہے رورل تو آپ کو پتہ ہے کہ رورل اکانومی جو ہے وہ سورج کے تلو ہونے سے شروع ہوتی ہے سورج کے گروب ہونے پر چلی جاتی ہے تو جو اربن اکانومی ہے اس کے دو ڈیمنشن ہے ایک وہ ہے پوش ایریا اور ریٹیل اور ایک ہے چھوٹے علاقے جو کے لیٹ آورز میں نہیں کھلتے اور آپ کی بزنس ٹو بزنس مارکیٹیں جیسے شالمی ہے اکبری منڈی ہے تو یہ دکانیں جو ہیں یہ ٹائملی باند ہو جاتی ہیں اب ریٹیل کا جو ایک یہ چھوٹا سا پارٹ ہے یہ ٹوٹل ریٹیل کا دس سے بارہ پرسنٹ ہے آپ کی ٹوٹل انرجی کی کنزمشن کا کمرشل جو یوز ہے وہ سات پرسنٹ ہے اس سات پرسنٹ کا ترانوے یا نوے پرسنٹ جو ہے وہ ٹائملی ہی باند ہو جاتے ہیں اب یہ جو تھوڑا سے لیمٹیڈ ہے یہ ایک مقصود علاقوں کی مارکیٹیں ہیں یہ مقصود لوگوں کی مارکیٹیں ہیں ان کا لائف سٹائل ان کی چیزیں اور اس کا فنمنا بلکل ڈیفرنٹ ہے یا یہ لوگ جو ہیں ان کے ارلی آورز میں یہ کام پہ نہیں جاتے یا یہ جو ہائی اینڈ ہائی سٹریٹ مارکیٹس ہیں یا یہ بالز ہیں اچھا کمال یہ ہے کہ جن ملکوں کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ یورپ میں یوکے میں یو ایس میں چائنہ میں ارلی آورز میں کلوز ہو جاتی ہیں فرینکلی سپیکنگ ان ملکوں میں بلکل ایسا نہیں ہو بلکل بھی ایسا نہیں ہے ان کی جو ہائی اینڈ ہائی سٹریٹ مارکیٹس ہیں لندن چلے جائیں آپ چھنگائی چلے جائیں آپ گوانزو چلے جائیں آپ یورپ چلے جائیں وہ کبھی بھی جلدی بڑنی ہوتی وہ بھی دس بجے سے پہلے کبھی بڑنی ہوتی دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دکانوں کو رات دو بجے تین بجے تک کھلے نہیں رہنا چاہیے there should be certain limits اور وہ limits پورے سال کے لیے ہونی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ لاہور میں جیسے مارکیٹیں دس بجے بند ہونا ہی تھا جو ہائی کورٹ کا order ہے اگر ہم پورے پاکستان میں اس کو implement کر دیں تو آپ کی پوری کی پوری society کا culture change ہو جائے گا آپ ایک controlled environment میں چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹس کب کھل رہی ہیں اور کب بند ہو رہی ہیں اسی کے حساب سے آپ اپنی needs کو adjust کریں گے آپ کی requirement adjustment آ جائے گی اور پھر آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ مارکیٹیں کبھی بھی culture change نہیں کرتے مارکیٹیں کبھی قوموں کے behavior change نہیں کرتی جو لوگ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مارکیٹیں جلدی بند کر دیں کہ تو لوگ جلدی سو جائیں گے تو بھائی وہ گھر جا کے تو ٹی وی چلا لیتے ہیں اس کے پاس اپنی screen ہے چھوٹی سی وہ رات ایک بستر میں گز کے رات تین وجہ تک وہ screen کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو میری بارکیٹ دس وجہ بند ہونے یا آٹھ وجہ بند ہونے سے اس نے کیسے جلدی سو جانا ہے اس کے لیے آپ کو early hours design کرنے پڑیں گے آپ کو strategically دفاتر ہو private institution ہو factory ہو school ہو پورے کا پورا ایک moment بنانی پڑے گی اور اس کو لے کے آگے چلنا پڑے گا تب جا کے یہ پورا کا پورا paradigm shift ہوگا